اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش آباد اور صحت من رکھے آمین میں آج آپ کے ساتھ پالک آلو پنیر کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں مجھے امید ہے کہ میری یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ڈیٹھ کلو پالک کا ساگ اُبلا ہوا آٹھ حدت آلو اور تقریباً ڈیٹھ سو گرام سفید پنیر تو چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں پتیلے میں ایک پیالی آئل کی ڈال رہی ہوں اور اب اس آئل کے ساتھ میں دو کھانے کے چمچ دیسی گی کے ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو مکھن بھی ڈال سکتے ہیں تو اب اس میں میں دو کھانے کے چمچ لہسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اب اس کو ہم براؤن کریں گے اس کو آپ نے ہلکا براؤن کرنا ہے جلانا نہیں ہے اب اس کے ساتھ میں نے تقریباً چار ادت ہری مرچیں بھی ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دو عدد کٹے ہوئے ٹاماٹر بھی میں نے ڈال دیئے اب ان کو آپس میں اچھی طرح بھونیں گے تاکہ یہ ٹاماٹر اچھی طرح سے گل جائیں اب میں یہ اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ بھی اپنے حضبے ذائقہ نمک ڈال دیں اور یہ ایک چائی کی چمچ میں نے لال مرچ پاودر ڈال دی ہے اور یہ ایک چائی کی چمچ سابت لال مرچ کٹیو ہی ڈال دی ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں ابلہ ہوا پالک کا ساگ ڈال رہی ہوں جس کو میں نے پہلے سے ہی اوبال کے رکھ دیا تھا اگر آپ کے پاس فریش پالک کا ساگ نہیں ہے تو آپ فریزر والا بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ بازار سے آپ کو بہ آسانی مل سکتا ہے پالک ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک اچھے طریقے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ڈکن رکھ دیں گے اور اس کو تقریباً چھے منٹ تک پکنے دیں گے تو یہ چھے منٹ گزر چکے ہیں اس دوران ہم آنچ ہلکی رکھیں گے تاکہ یہ پالک نیچے سے لگ نہ جائے اب ہماری یہ پالک پک چکی ہے اس کا پانی اچھی طریقے سے خوشک ہو گیا ہے اور یہ ٹماٹر بھی اچھی طرح سے اس میں گل چکے ہیں بعض لوگ پالک میں ٹماٹر نہیں ڈالتے آپ میرے اس طریقے سے پکا کر دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس طرح سے پالک کا ساکھ بہت ہی پسند آئے گا اب میں نے پالک کو ایک سائٹ پہ کر دیا ہے اور یہ کڑائی میں میں آئل ڈال رہی ہوں اور آٹھ ہزت آلو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور اس پہ اس طرح سے نمک ڈال دیا ہے نمک ڈالنے کے بعد اب میں اس نمک کو آلو کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اب اس کڑائی میں جو میں نے آئل ڈالا تھا وہ بھی اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے تیل کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اس میں ایک چھوٹا سا آلو کا ٹکڑا ڈالیں اور اس کے بعد باقی کے سارے آلو ڈال دیں اس میں اگر تیل اچھے طریقے سے گرم نہیں ہوگا تو آلو صحیح طریقے سے نہیں پکیں گے تو اب یہ آلو تقریباً براؤن ہو رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے اب یہ دیکھیں آلو اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اور یہ نرم بھی ہو گئے ہیں اب میں اس کو کڑائی سے نکال رہی ہوں اب میں نے سارے آلو اس ڈونگے میں ڈال دیں ہیں اور اس کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گی تو اب ہم پنیر بنانے کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک پیالی میدہ اور اس میں ہم دو کھانے کے چمچ کان فلار کے ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ کالی میرچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ ادرک پاوڈر آدھا چائے کا چمچ لہسن کا پاوڈر اس میں میں نے نمک اس لئے نہیں ڈالا کیونکہ میں نے جو پنیر لیا ہے اس میں پہلے سے ہی کافی نمک ہے اور اگر آپ جو پنیر لے رہے ہیں اس میں نمک نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ہزبے جائے کا اس میں نمک ڈال سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں گھٹیاں نہ بنیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کے پاس پنیر نرم ہے تو اس مکسچر کو آپ پھر تھوڑا سا گھڑا بنائیں گے اور اگر آپ کے پاس پنیر سخت ہے تو پھر آپ اس مکسچر کو پتلا بنائیں گے میرے پاس پنیر بہت نرم ہے اس وجہ سے میں نے اس مکسچر کو گھڑا بنایا ہے اب اس پنیر کے پیسس کو ہم اس میں ڈالیں گے اور اس طرح سے یہ مکسچر اس کے اوپر لگائیں گے پنیر ڈالنے کے بعد آپ نے بہت اتیاد کرنی ہے کہ پنیر مکسچر میں ٹوٹ نہ جائے اس وقت آپ نے آنچ ہلکی رکھنی ہے اب اس طرح سے چمچ کی مدد سے آپ اس کو اس طرح سے تیل میں ڈالتے جائیں پنیر کو بہت ہی اتیاد کے ساتھ ڈالیں تاکہ یہ تیل میں ٹوٹ نہ جائے کیونکہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو آپ کے اوپر تیل کے چھینٹے پڑیں گے اب اس کو اس طرح سے اتیاد کے ساتھ پلٹتے جائیں اس کو پلٹتے وقت بھی اتیاد کریں کہ آپ کے اوپر تیل کے چھینٹے نہ پڑیں اور دوسری احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس میں زیادہ چمچے نہیں ہلانا ورنہ پنیر تیل میں ٹوٹ جائے گا آپ نے اس کو بڑے ہلکے ہاتھ سے پلٹنا ہے اب یہ پنیر پک چکا ہے اگر آپ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ براؤن کر سکتے ہیں چولہ آن کر کے میں نے پالک کو دوبارہ چولے پہ رکھ دیا ہے اور اس میں اب ہم سب سے پہلے آلو ڈالیں گے جو کہ ہم نے پہلے سے تلے ہوئے تھے یہ اب میں اس میں آلو ڈال رہی ہوں آلو ڈالنے کے بعد اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں آلو ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اوپر ڈکن رکھ کے اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ آلو اور پالک آپس میں گرم بھی ہو جائیں اور اچھی طریقے سے مکس بھی ہو جائیں تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے پلیز آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ جب بھی پالک بنائیں تو پنیر کو ہمیشہ آخر میں تلا کریں کیونکہ گرم گرم پنیر ہی پالک کے ساتھ اچھا لگتا ہے اب یہ پالک میں نے سب ڈش آؤٹ کر لی ہے اور اب اس کے اوپر میں یہ تلے ہوئے پنیر رکھ رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں مجھے اپنی دعو میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقیا موسیقا 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 موسیقی